تم چاہتے ہو کہ وہ پندرہ سو اکڑ کی زمین انہیں مل جائے تو جس کی زمین ہے اس سے بات کرو یہ کام آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کو کمیشن بھی ملے گا جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو اور تم جانتے ہو میں کس نے بھیجا ہے مادھب میں اگر تم نے بات مان لی تو مادھب بھی یا بھیک میں تمہاری جان بخش دیں گے جان لینا دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے پر ہم گریبوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیں گے ہم انہیں کچھ پیسے بھی دیں گے کچھ پیسے بیچارے کسان روپے پیسے کا مول کیا جانے انہیں تو بس کھیتی کرنا آتا ہے آپ لوگ بڑی دوسر آئے ہیں چائے ناشتہ کر کے جانے اتنے سالوں تک تو تم چوہے کی طرح بل میں گھوسے رہے مادھب بھی یا دوستی کا آت بڑھا رہے ہیں اگر مادھب بھی یا کے سوئے وی آتنگ کو جگایا تو تجھ کو اور تیرے پورے پریوار کو موت کی نیند سلا دیں گے جب سالے کٹ ڈالوں گا تمہیں جو کہنا تھا تم نے کہہ دیا اب تم یہاں سے جا سکتے ہو سالے موسیقی 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 گانو کے 600 پریوار صرف ایک آدمی کے بھرو سے جیون جی رہے تُنہیں ان کو دھمکانے کی کوشش بھی کیسے کی اور وہ بھی میرے یہاں ہوتے ہوئے دیوہ کی رحم دلی کی وجہ سے آج تو اس گاؤں سے زندہ واپس جا رہا ہے پچھلے بیس سال سے جو ہوا اسے بھول جا اب ان کا پیٹا آ گیا ہے اچھا کہ بول ان کا پیٹا آ گیا ہے پچھلے بیس سالوں سے میں جو کرنا چاہتا تھا آج تم نے وہ کر کے دکھا دیا آج تم نے ان کمینوں کو مہتوڑ جواب دے کر گاؤں والوں کا حوصلہ اور بڑھا دیا ہے تمہارے خون میں اپنے لوگوں کیلئے اتنا پیار دیکھ کر میرا دل بھر آیا مہتوڑ بھئیہ کو پتا بھی نہ چلے ورنہ ہم سب کو ٹپکا ڈالیں گے ہم سوچتے تھے کہ دیوہ ایک کمزور اور بزدل آدمی ہے پر اس کی گینگ میں ایک ایسا انسان ہے جو آپ کے پورے پریوار کو اکیلے مارنے کی ہمت رکھتا ہے جائے تم تا بڑے شہر میں پلے بڑے ہو نا گاؤں تو پہلی بار آئے ہوگے مزہ تو آ رہا ہے نا اگر ممی بھی آتی تو سچ میں بہت مزہ آتا آنٹی اور آنکل کو ملانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کیا؟ تمہاری شادی کوئی دیکھی ہوئی ہے کیا؟ مطلب؟ مطلب؟ گرل فرینڈ دیکھ تھی؟ کالج میں شاید اب اس کی شادی ہو گئی ہوگی مجھے دیکھو میرے تو دس سے پندرہ بوائی فرینڈ ہے مطلب؟ سارے میرا مطلب ہے میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں؟ مہنے سنا تھا شہر کے لڑکے پاسٹ ہوتے پر یہ کیا؟ ہاں؟ ایک بات بتاؤ تمہیں کس ٹائپ کی لڑکی پسند ہے؟ میں کافی لمبا ہوں تو میرے حساب سے ایک ناٹی لڑکی ملے تو بہت اچھا ہوگا ہاں؟ ہاں؟ تم فرس فلو پر ہو لڑکی تمہیں گراؤن فلو کی چاہیے تو کیسے چلے گا؟ لڑکی بھی فرس فلو کی ہونی چاہیے باننا سب مزاک اڑائیں گے سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں؟ اور کیا ہونا چاہیے اس میں؟ پڑھی لکھی ہو تو زیادہ اچھا ہوگا کیا اچھا ہوگا؟ پڑھائی کا چار ڈال ہوگے؟ اگر لڑکا لڑکی دونوں پڑھے لکھے ہوئے تو سب دھونس جمائیں گے پیار تو کرنے سے رہے لڑکی کو ABC دی آنی چاہیے تاکہ وہ بچے کو پڑھا لیں بس کچھ اکل وکل ہے یا نہیں؟ اور کیا فرمائش ہے؟ چھوٹے پریبار کی اکلواتی لڑکی ہوگی تو میری ممی کا خیال بہتا رکھے گی تو سب پورے پاگل ہو اگر اکیلی لڑکی ہوئی تو صرف اپنا خیال رکھے گی اپنے بارے میں سوچے گی اگر جوائنٹ فاملی کی لڑکی ہوئی تو بڑوں کی ازیت چھوٹوں سے پیار سب کا خیال رکھنا آتا ہوگا اسے شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے اگر اچھی لڑکی ملے تو وہ اپنے پتی اور سسرال والوں کا دل جیت لیتی ہے صحیح کہہ رہی ہو نا ویسے تمہاری اور شام کی جوڑی ایک دم لیلہ مجنوں سے کم نہیں لگتی پھر پروپلوم کیا ہے کیا پیار اور اس کل لو شام کی ساتھ مار ڈالو اچھا ہوا جو یہ بات تم نے صرف مجھ سے کہی اس سے زاندہ لنگون خوبصورت ہے وہ میلی کچیلی لونگی بنیان میں گھومنے والا کالیا دن بھائی گورے ہونے والی کریم لگاتا رہتا ہے اگر کمپنیوں نے اسے دیکھ لیا تو اپنی کریم ڈال کر دیکھ ہاں آج چوکریٹ بہت ہو گیا کل کھاؤ گا ان لوگوں نے ہمیں زمین نہیں دی ہم انہیں بے گھر کر دیں گے ایسی آگ لگائیں گی کہ کوئی ماں کا لال اسے بجھا نہیں پائے گا موسیقی 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 پسلے بیس برسوں سے میں بس یہی کوشش کرتا آیا ہوں کی ہم دونوں کی دشمنی کی وجہ سے گاؤں اور گاؤں والوں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے انہوں نے کئی بار فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ایسا ہونے نہیں دیا میری کوشش یہی رہی کہ میں پلٹ کر وار نہ کروں سر اگر کل رات ہمارے آدمی اس گاؤں میں نہیں جاتے تو پورا گاؤں چل جاتا صاحب کسان اپنی زمین بیچ چکے خوشی کہ ہمارے زیادہ پی کر خود بستی کو آگ لگا دی ہوگی ان کے گھر میں کوئی نیا پڑھ لکھ کر آیا ہے اسی نے آگ لگوانے کے لیے بولا ہوگا تاکہ انشورنس کمپنی سے موٹی رقم وسولی جائے اسپی صاحب ان کی بیکار کی باتوں پر لیے گا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا سوری دیواجی میں جانتا ہوں کہ آگ لگانے میں انہی کا ہاتھ ہے پر میں کانون کے آگے مجبور ہوں سورج بھی دن بھر چمک کر تھک ہار کر پشن میں ڈھوپ جاتا ہے پتہ نہیں ان لوگوں کی حرکتوں کی شام کب ہوگی اسے شام کا انتظار ہے نمازتے بھائی میں نے تو سوچا تھا کہ گاؤں کے آدمی حملہ ہونے کے بعد ہم پہ پلٹ بار کریں گے لیکن یہ تو عورتوں کی طرح پولیس کے پاس اپنا رو نا رونے آگے اس بار صرف گھروں کو آگ لگائی تھی موکہ بھائی میں نے توسکا تھا کہ لگائی تھی ہم کیدار ڈھوپ جاتا ہے موکہ بھائی میں نے توسکا تھا کہ گھروں کو آگے پڑھا ہے تو تیرا سر ہوگا اور میرا ٹائر ہوگا بھئیہ بھئیہ آتھیک تو ہے نا بھئیہ جائے کہاں گئے تھے بیٹا اپنے گھاں والوں کو کچھ تکلیف تھی ہم دونوں مل کے اسے ہی دور کرنے گئے تھے گاؤں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پتہ نہیں کب کیا ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ دشمن کو بھنک بھی لگے کہ تم میرے بیٹے ہو اور کیسے دیکھتے ہو میری مانت تو تم یہاں سے واپس شہر لٹ جاؤ اس وقت یہی صحیح ہے یہاں کیا حالات صدرتے ہی میں تمہیں بلوالوں گا اوکے پابا میری مانت تو موسیقی